ایک بہن نے پوچھا کہ ان کا بھتیجہ ڈیڑھ سال کا ہے بولتا نہیں سنتا سمجھتا سب ہے کوئی وظیفہ بتا دیں دیکھیں آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا صبر کریں بعض اوقات بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ بولتے ہیں اور پھر اتنا بولتے ہیں کہ آپ کے کان کھائیں گے ویسے یہ سورہ طوحہ کی کچھ آیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس جانے لگے تو چونکہ آپ نے بچپن میں فیرون کے دربار میں ایک جلتا و انگارہ موں میں رکھ لیا تھا جس سے زبان تھوڑی سی جل گئی تھی اور اس سے آپ کی زبان کی روانی متاثر ہو گئی تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہاں جاتے ہوئے تبلیغ کے لیے جاتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تُو رب شرح لی صدری کہ میرے لئے میرے سینے کو کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اور میری زبان کی گرے کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں تو یہ فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور جو بچہ دودھ پیتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا اس پر دم کر کے پھر اس کو کھلائیں پلائیں اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت دے گا لیکن تشویش میں اب تعالیٰ ہونے کے حاجت نہیں وہ انشاءاللہ بات کرے گا ایک ایک اہاں